الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم جزل قائمن مدائمن از لا سماؤن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بہرن ساجن ملا جبلن زون جاجن السلام بطہیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سلوات اللہ علیہم اجمعین ما لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیت اجازت دے تو سرکار رضا مولا کی ذات پہ سلوات بلندوا ستنا ہے اللہ علیہم اللہ علیہم اللہ اکبر اللہ اکبر رسالہ رسالہ علیہ مضی علیہ مضی موسیقی یار 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 موسیقی موسیقی بیمار مومنین کو مولا رزا شہنشاہ کے صدقہ میں صحت اتا فرمائے بے روزگار مومنین کو مالک بہترین روزگار اتا فرمائے بے گھار ازاداروں کو مالک حسین کی ازاداری کے لیے گھار اتا فرمائے نوجوانوں کو مولا اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے بزرگوں کو مالک صحت سلامتی اور زندگی مزید اتا فرمائے بانیان کو اور آپ کو مولا کسی کا محتاجی نہ فرمائے وارث زمانہ بقیت اللہ الفعال عالمین ہمارے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے ماتمی ازاداروں کو مولا ہمیشہ حفاظت فرمائے آپ کے مرہومین بانیان کے مرہومین ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید ترجات بلند فرمائے جتنے ازادار قید میں ہیں مالک ان کو جلد جلد رہائی کی خوشخبری نصیب فرمائے بڑے محترم عزت والے ازادار سادات مومنین تشریف فرمائے بڑا خوبصورت سے ایک نورانی اور روحانی محل بنا ہوا ہے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کر لیں گے اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا باعزمت نبی تھے بڑے باعزت نبی تھے بڑے با صحابت نبی تھے صحب کلمہ تھے صحب شریعت تھے صحب امت تھے علی العظم تھے سب سے زیادہ موجزے آدم سے عیسیٰ تک جو انبیاء ہیں ان میں سب سے زیادہ موجزے آدم سے عیسیٰ تک اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا ان میں سب سے زیادہ موجزے جناب موسیٰ کے ہیں اور وہ نو ہیں ہیں بھی سب سے زیادہ اور ہیں بھی صرف نو کیا مقابلہ کرے گا بندہ بطول کے پاک بابا کا میرے سردار یا علی میرے سردار مصطفیٰ کے جو صرف جسم کے موجزے ہیں نا وہ چار ہزار ہیں یا علی قاضم صاحب مولا آپ کو صحت دے چہرے پہ مسکرات رکھنا داد کی خیر ہے داد والا رواج ختم ہو گیا دوہزار بائیس آئے گا رہا بچے بچے کو سب پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی سے بہت جلدی جلال میں آ جاتے تھے بڑے لادلے تھے باتیں کلیم کمال ہے نا بکریاں چرا رہے تھے حضرت موسیٰ ہاتھ میں بسم اللہ آسا پکڑا ہوئے بکریاں چار رہی ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آسا ہے اللہ کو پتا تو تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے جان بوجھ کے اللہ نے پوچھا ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے میں ہوتا تو داہ دے دیتے میں سن رہا ہوتا تو تیرے اس داہنے ہاتھ میں کیا ہے پتا تو تھا اللہ کو کیا ہے جان بوجھ کے یعنی پتا چلا کبھی کبھی سوال لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا کبھی کبھی سوال کے مقصد کچھ اور بھی ہوتے ہیں جس طرح جبریل نے اللہ سے پوچھا من تحت حضر ہل کسا یہ کون ہے چادر کے نیچے پتا تو تھا جبریل کو کون ہے جس کا آج دن منا رہے اسی رضا مولا سے پوچھا گیا کہ کیوں پوچھا تھا جبریل نے اللہ سے فرماتے ہیں کہ جبریل کا دل تھا کہ اللہ کی زبان سے چادر والوں کا قصیدہ سنو سامنے والے سیٹیں بدل لو تنگ نہ کیا کرو آگے آگے وہ بیٹھا کرے جسے بولنے کا ڈھنگ ہو جیسے نہیں ڈھنگ ہوتا ہے بھائیں آکے بیٹھ جائے کرے اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری آئے آپ کو وہ آواء ہے جنہوں نے خرید لیا آئے میں تو نوکری کر رہا ہوں اس سے زیادہ داد نہیں مانگو گا اس سے کم نہیں ملوں گا اتنی کافی ہے بات میری بنتی رہ گی اللہ کو بھی پتا تھا اس کے ہاتھ میں کیا ہے جان بوچ کے بوچ کر صورت اتہا ہے صورت اتہا گھروں میں پڑھا کرو جادو ٹونے سے گھر محفوظ رہتا ہے اور آج کل زیادہ پڑھا کرو حدیث اکیزہ زیادہ پڑھا کرو ضروری طویز لینے ہے حدیث اکیزہ کی تلاوت کرو سب ٹھیک ٹھاک خیر ہی خیر تصویر سیدہ پڑھا کرو علی مولا کسی جنگ میں بھی زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے مالک اشتر نے پوچھ لیا سفین کے میدان میں یا علی زرہ کیوں نہیں پہنتے فرمایا اللہ کے بدن کی حفاظت کے لیے بطول کے ہاتھوں کا سیاہ ہوا کرتا ہی کافی ہو اس معرفت کو سلام ہے جو ہاتھ بلند ہو گیا بھائی جا جو بہر والے ہاتھ اٹھا رہے آپ کا بھی احسان ہے میرے اوپی ہاتھ بلند کر کے علی کے نوکر ہے جری کیا محول ہے حویلی مرید شاہ کا صدا سکھی رہے حسین کے حضادہ جو مسکرار ہے وہ کبھی دکھی نہ دیکھو بیٹا بول پڑ تو بھی کھول دے یہ دھن پھر کہوں حسین کی امہ نے آپ نے کہا پھر کہو تو چلو بات ایک لفظ کہہ دیتا ہوں سیدہ مخدومہ موظمہ تاہرہ متاہرہ مخدومہ کی آپ حیات تیبہ کا اگر متعلیہ فرمائیں تو بی بی نے سوئی تھاگے کا کام صرف دو دفعہ کیا ہے یا علی کے کرتے سیئے یا عباس کے کرتے سیئے لیکن یا علی آپ کو واہ واہ جب ہاتھ اٹھا رہے ہو والی خورسان کی مجلس میں خورسان کا شہنشاہ آپ کو مہتاج نہیں ہونے دے گا یہ ممبر پہ میرا اعلان ہے وعدہ ہے ہاتھ نہ اٹھا سکو جوان بزرگوں کا بیٹھنا بڑی بات ہوتی ہے دو دفعہ اتنی دات دے دی ہے تو تھوڑی سی اور مجھے چاہیے چاہیے سر مانگ رہا ہوں لیکن باپ اور بیٹے کے کرتے پہننے میں فرق ہے علی نے کرتے پہنے تھے چھپا کے نیچے سیدہ والا سیاہ ہوا کرتہ پہنتے اوپر اپنا لباس تو چھپا کے پہنتے عباس نے پہنے پورے جہان دنیا کو دکھا کے اے یہی وجہ ہے علی کا علم چھپ گیا ہے ہر چھت پہ عباس کا علم یہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ہونا مجھے تیر مار دیتے ہو دائیں پائیں محول ٹھیک ہے سامنے بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند فرمالو نراز نہ ہونا ہی رری عباس عباس ہے بارکہ عباس چونکہ یہ موضوع نہیں ہے تو فرنہ مجھے ادھر ہی جالے جانا پڑے گا حسین کی اممہ کی دعائیں پڑھیں پڑھیں کہ کیا مانگا ہے اللہ سے بی بی نے ساری جنگی بی بی نے نہ اللہ سے امامت مانگیا نہ نبوت مانگیا نہ رسالت مانگیا نہ طہارت مانگیا نہ شفقت مانگیا نہ کچھ بھی نہیں مانگا صرف دو چیزیں حسین کی اممہ نے مانگیا اور دونوں کو آج تک میں نے چھکتے ہوئے نہیں دیکھا ایک علمدار مانگا تھا دوسرا ازادار مانگا تم بطول کی دعا ہو جو خوش ہو رہے ہو حسین کی اممہ آپ پر اپنا سایہ قیم رکھیں جیئے آپ جیئے جتنا جی چاہتا ہے چونکہ اکثریت سے ماتمی بیٹھے ہیں تو میرا ایسے دل کر گئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بہر والے بھی راضی ہیں سرداد مرزا ایک کو نعرہ مار لے ایک ہی نعرہ لگا لے ہتھ بلند کر کے ہی دری گیارہ بجے اتنے لمبے نعرے کے موڈ میں نہیں ہوتے ماتمی یہ سن رہے ہیں تو بڑی بات ہیں بچے تھوڑے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ واپس آئے کیا ہے کیا ہے تیرے ہاتھ میں اللہ نے پوچھا پروردگار میرا آسا ہے آزا آسا ہے یہ میرا آسا ہے جتنہ آپ پوچھا کہ آپ چھیڑ ہے چھوڑنا نہیں اور جانے بھی نہیں دوں گا منت کروں گا قریب آ جاؤں گا جہاں آپ تب کہیں ہاں مجھے جو چھیڑ دیا ہے دات دیکھیں یا تو نہ دیتے تو میں سمجھتا چل شہرے پھر آپ دے کے پھس گئے ہو تو مجھے یقین ہو گیا نا کہ آپ بیدار ہیں اتنا بھی نہیں کہہ رہے ہو گیا ہم تو پھس گئے ہیں جتنے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ قیمتی وقت نکال کے ہیں سارے وقت فضول ہیں یہی قیمتی ہے جو ذکر محمد و آل محمد میں گزر رہا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ جتنی دیر یہاں پہ رہے گے اتنی دیر اللہ سانسیں نہیں لکھے گا زندگی میں شمار ہی نہیں کرے گا پتہ نہیں کتنی زندگی کا مالک ہے حسین چھیڑو تو چھڑے نا لہوے محفوظ پر نہیں یہ سال نہیں لکھوئے کہ بندہ اتنا جئے گا سانسیں لکھی ہوئی ہیں اتنی سانسیں لے گا اور یہ بھی مولا رضا علیہ السلام سے پہل جائے گا مولا اللہ سانسوں کے بغیر بھی بندے کو زندہ رکھ سکتا تھا یہ سانس والا سلسلہ کیوں رکھا اب میں ہوتا تو اڑ جاتا میں اکیلا اڑوں گا آپ مجھے دیکھنا ہے آپ آگے میں پیچھے والیہ خورسان فرماتے ہیں سانسوں کا سلسلہ اللہ نے ایسے لیے رکھا ہے کہ اللہ کو انتظار ہوتا ہے شاید اگلی سانس میں علی کو مان لے اب مجھے پتا چلا کہ میں ملتحان آیا ہوں اب مجھے پتا چلا کہ یہ ملتحان ہے ہیدر بہر والے بھی ہاتھ آئیں تو بلند فرما لے نا کبھی دکھ نہ دیکھے جو علی کے نام پہ خوش ہو گئے ہو سدہ سکھی رہو ہمیشہ خوش رہو جو مسکر آ رہے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو کہاں تک زمانہ دامن بچائے گا علی سے ہاں کیا بات ہے آپ سلامت رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں اللہ نے روٹیاں گنے گا تیری مولا کی قسم میں جو آپ کے مہمان بن گیا کھانا بکھاؤں چہے بھی پیوں دودھ بھی پیوں پیپسی بھی آپ مجھے پی لیں فروٹ بھی کھلیں خجوریں بھی کھلیں موسم کے مہنگو بھی کھلیں مجلس پڑھے کے میں اتروں تو سامنے آ جائیں آپ جو کچھ کھایا پی جائے نا اس کا حساب دے کتنی بودھی بات ہیں کہ سارے مسکرات ہس پڑے ہیں تو اب میری داد بن گئی اس مسکرات کے بعد جس چیز کی امید توقع بندے پہ نہیں ہے وہ اللہ پہ کیوں رکھتے ہو ایک دو جو ہاتھ نہ اٹھا سکا میں اسے گنوں گا جوان کو بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ کو واہ واہ میری چندہ اللہ روٹیاں پوچھے گا کہ تُو نے کتنی کھائی تھی اللہ تُو سے پانی کا پوچھے گا تُو کتنا پی گیا تھا تُو نے کتنے سیف اور ہنگور اور عام مہنگو کھائی تھے وہ کریم ہے اس نے یہودی کا رزق بند نہیں کیا آپ تو علی والے ہیں ایک سوال اس نے پوچھنا ہے وہ میرے خیالے تمہیں یاد ہے یا علی آپ کے ہاتھ اور چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے نا وہ سوال ایک ہی سوال ہے اس کو رکوئے ان کو فیلے کھولے گا ہاں جبریل یہ کہوں نے کیا نام ہے اس کا یہ نام اس کا یہ باپ کا نام ہے یہ شجر ہے یہ وہاں رہتا ہے تھا وہاں رہتا تھا لے جا اس کی فیل فیل آگئی دھاکے شاکے جبریل کھولے گا کہ فیل نکال کے اللہ کو دکھاؤں ہے بند کر دھاکے شاکے اس کے بس اوپر دیکھ اگر علی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جیوہ حج 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 کٹھے کھڑے ہوں گے بڑا مزہ آئے گا مولا کی قصہ میں جب سے ایک برات پڑھی ہے نا تو میں بس دوڑ رہا ہوں کہ شاید قیامت دور ہو تو چلو میں ہی پہنچ جاؤں دن آئے جلدی ایک کیمری لائب شاہد یہ وہ سارے چال رہے ہیں حسین کے ازادار ماتمی بچے بزرگ سادات غیر سادات جتنے بھی حلالی موالی تشریف فرما ایک جملہ کہنا ہے اور آپ کی واہ واہ مسکرات سے نجف کا شاہ جملے پہ قبولیت کی مہر لگا دے گا دنیا میں میں پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ حویلی مردین شاہ والی خوراستان کی مجلس میں ماتمیوں نے اور سادات نے مہر لگائی تھی خوشکبری گوڈ نیوز آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے علی والوں کے لیے کیا قیامت کا دن دنیا کے لیے یومِ حساب ہے تیرے لیے یومِ علی ہے آپ کا ہاتھ واپن گیا میرے بڑے دات تھوڑی ملی ہے چلو گزارہ ہوگی ہے دھر والے بولے نہیں ہو آپ بہر والے بھی ہاتھ اٹھا چکے یہ محلہ جیت گیا ہے تم سے ہمارے لیے ایلیٹ ڈے ہے ہاں ہاتھ اچھے ہیں مزہدار دن ہے بڑا کمال کا دن ہے بڑا میٹھا میٹھا دن ہے جو نہیں مسکرائے ہو اللہ کرے تو ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہو جن سے پوچھا جائے گا بندہ علی کے نام پہ مسکرائے نہیں سکتا پیسے مانگ رہا ہوں میں تم سے مسکرائے کے ہاتھ بلند کر کے جوان ہے نری میں خوش قبری دے رہا ہوں جوان ہے جوان ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے سرکار سادھ کے فرمان ہے کہ نفسا نفسvre کعالم ہوگا کیا startup요 باپ کو نہیں پتا ہوگا بیٹا کھا ہے بیٹے کو نہیں بتا ہوگا باپ کھا ہے اما کو نہیں پتا ہوگا بیٹی کھا ہے بیٹی کو نہیں خبر اما کھا ہے دادے کو نہیں پتا دادا کھا ہے سامنے ابو بصیر بیٹھے تو بیچارہ مایوس ہو گیا سرکار فرمان مطلب یہ ہے تو کیوں مایوس ہوگئے اس نے کہا سرکار کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا فرمی چپ کر کے بیٹھ علی والے ایک دوسرے کو یا علی مدد ضرور کریں گے اندر کا لہو بولتا ہے انکل بندہ نہیں بولتا علی کی ولایت مجبور کرتی ہے حلالی کو کہ خوش ہو جاؤ تو اکٹھے ہوں گے یا علی مدد کر رہے ہوں گے ایک یوں کتار لین کھچی ہوئی ہوگی ادھار علی والے کھڑے ہوں گے مادمی کھڑے ہوں گے حلالی موالی کھڑے ہوں گے فرشتے منت کریں گے جناب کی تمہارا نوٹیفکیشن نکل آیا ہے جنت کا دروازہ کھول گیا ہے یہ تمہارا ہے آو بھائی جان خوش ہو نا ادھار بیٹھ گئے ہو ادھار آ جاتے تو کتنا اچھا تھا سامنا اکیلا یہ بھائی دو چار بچے بولی جا رہے ہیں کلندر وقت بھی سمٹ رہا ہے وہ بھی میرے قبضے میں نہیں ہے یہ سوئی چال رہی ہے پر صداری بھی ہے تیری تو فرشتن پارٹی یہ کی وہ بھی اسی علم کے نیچے ہیں ہم بھی اسی علم کے نیچے ہیں منت کریں گے چلو جنت کا دروازہ کھل گیا ہے وہ بابی حسین کھلا ہوا ہے آجو 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 ہم نے نہیں جانا ابھی آئے آئے اور کیوں نہیں جانا بندے ترس رہے ہیں تم کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا یہ دیکھو تمہاری یہ ساری وہ کارڈ شاڈ بھی ہمارے پاس دستکاتے اوپر مہر شاہب علاجت کی یہ تیرا نام لکھا ہوئے تُو ہی ہے نا جی میں آبان لے لے اور سارے ماتمی احتجاج کریں گے ہمیں نہیں جانا اور کیوں نہیں جانا ابھی علی بھی پوچھیں گے اور کیوں نہیں جانا فرشتے تمہاری منت کر رہے جاؤ میں نے یہ علی پیچھے کھڑا ہے جو ہمیں دنیا میں کافر کہتا تھا ذرا اس کی لٹریشن دیکھنے دے جیو جیو جس کا پیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدر مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونٹا رہا مہربانی مہربانی مولاد آپ کو سلامت رکھے تکلیف کر لیں ایک دفعہ ہاتھ اچھے حیدری ہاں ہاں ہماری 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 ٹور دیکھنی ہے نا ٹور تو وہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کتنی عزت ہے علی والے کی قیامت کے دن ہر قبر سے بندے اٹھ کرنا اللہ کی بارگاہ میں پیدل چل کے جائیں گے علی والے سوار ہو کے جائیں گے تک گئے ہو کالندر سدا سکھی رہے ہیں جناب علی ایسے بات ہے کرنے والے سبان اللہ مولا کی قصر حیران ہوگی کائنات یہ کون لوگ آ رہے ہیں جن کے استقبال کے لئے پتہ نہیں کون کون کھڑا ہے ہاں وہ بتاؤں تو آپ مجھے مار دیں گے کہ علی کے شیعوں کا کون کون استقبال کرے گا سبان اللہ یہ تخت لگیوں گے میرے سرداروں کے ممبر مولا کی قصر ہر ممبر پر میرے سردار تشریف فرماؤں گا جس کا آج دن منا رہے ہوں اس مولا نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ رضا شہن شاہ نے علی کے شیعہ مولا کی قسم مجلس کی قسم سرکار کے تابوت کی قسم والی خدا سان کی پورے روزے کی قسم مولا کی امامت عزت شان شوقت کی قسم علی والوں رضا مولا کے کیمپ میں جائیں گے ادھر رضا مولا اپنے ولایت والے ہاتھوں سے علی مولا کیوں سجائیں گے شیعوں کے چہرے دات تھوڑی دیئے پھر جنہوں نے ہاتھ اٹھا لئے یہ سجیں گے مولا رضا علیہ السلام جب اندر جائیں گے نا علی والے شیعہ جنت میں تو غل مان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یہ کون ہے جنہیں دیکھ کر ہوریں بھی شرمار رہی ہیں کیا حسن ہوگا ان کا اور کتنا سجے گا تُو جسے رضا نے سجا کے بھیجا ہو سمیٹے قریب آجائیں بڑا مزہدار دینے یہ پھر آگے نکل گئے کہیں مجھے لے جاتے ہیں پھر مجھے واپس آنا پڑتا ہے کیا ہے تیرے ہاتھ میں آسا ہے جتنا سوال کیا اتنا جواب ہو گیا نا اگلی باتیں اللہ نے پوچھی نہیں حضرت موسیٰ نے خود بتانی شروع کر دی ہاں صورت اتاہ پڑھنا گھر میں اے پروردگار ہیں جو میری بکریاں ہیں جب یہ بھوکی ہوتی ہیں نا کسی ایسا کو درختوں پر مارتا ہوں پتے گرتے ہیں بکریاں تک رزق پہنچتا ہے پہلا کام دوسرا کام جب کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں تو اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں تیسرا کام جب سوتا ہوں تو تقیہ بناتا ہوں اللہ تو جانتا ہے یہی تو بجائے کہ اللہ خدا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ کی زبان سے موسیٰ کے عصا کی باتیں سنو پانی پہ مارتا تھا رستیں بن جاتے تھے ایسے پھینکے تو اجدہا بن جاتا ہے پھر پکڑے تو پھر عصا بن جاتا ہے جب وہ تور پہ جلوہ آیا تھا تو رضا مولا کا یہ بھی فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں موسیٰ کا جو امتی مر گئے موسیٰ بھی نہ بچتا اگر اس کے ہاتھ میں یہ عصا نہ ہوتا اب ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ تھک گئے ہو تو میں کیا کروں پھے پھڑے میں طاقت ہے کیونکہ آواز پھے پھے پھڑے کے زور پر رکلتا ہے آواز بچوں کے ساتھ بولنے کے لیے وقت ہے ادھر ہو دھر چلو ادھر پھے پھے پھڑے کو صرف کر لے علی خوش ہو جائے گا پیرے رضا مولا سے پوچھا گیا مولاوس آساہ میں کیا ایسا تھا کہ موسیٰ جیسا نبی بچ گیا فرمایا اس آساہ پہ صرف میرے دادی علی کا نام لکھا ہو تھک گئے ہو اب میں چانے لگاؤ مکس کر کے ساری مجلس ملشہ آپ نے سن لی اگر ہاتھ بلند کر سکتے ہو تو حسان ہو جائے گا ہی دری بکریاں بھوکی ہوتی ہے تو درختوں پہ مار کے پت آپ سلامت رہے درختوں پہ پتے گراتے ہوں بکروں تک رزق پہنچتے ہیں تھکے تھکے کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں کبھی بکریں چرانے والے کو دیکھنا گاؤں شاہوں میں جا کے تھکتے ہیں تو اساہ کی ٹیک لگا ہے کھڑے ہوتا ہے سوتا ہوں تو تکیہ بناتا ہوں یہ تین کام ہیں حضرت موسیٰ کے اساہ کے میں کسی کے اببہ کا ملازم نہیں ہوں نہ کسی کے باپ کا دیا ہوا کھاتا ہوں جو گندم گٹرالی میرے گھر بھیجتے ہیں وہ بند کرے نین سے بیدار نہیں ہوتا یوں ہونی نہیں جب ہم نجف جاتے ہیں شاہ ویلاجت کا سلام سجدہ کرنے وہاں علی کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ کے آتے ہیں کیا اشہدو انکا اصلا یا علی میں قواہ ہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا آسا ہے کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اللہ کہہ وہ شیعہ نہ ہو باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا وہ تھا موسیٰ کا آسا علی ہے اللہ کا زیارت ہے سر علی ہے اللہ کا آسا تھک گئے ہو بولتے رہو میں بھی بول رہا ہوں موسیٰ کا آسا علی اللہ کا آسا موسیٰ کی ذمہ داری ہے بیس بکریوں کو پالنا اللہ کی ذمہ داری ہے پوری خدای کو پالنا اور جب موسیٰ کی بکریہ بھوکی ہوتی ہے موسیٰ اپنے آسا کو حرکت دیتا ہے بکریوں تک رسک پہنچتا ہے اسی طرح جب خدای بھوکی ہوتی ہے اللہ علی سے کہتا ہے علی ذرا حرکت کرو آپ تھک گئے ہو تم مہربانی 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 بڑی مشکل سے رات آت ہی رات کو آپ نے اتنی وصول فرمایا ہے آپ کا احسان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی 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 یہ تھک گیا نا میرے سے ہاتھ اچھے ہے میں آپ کو وہاں کہہ رہا ہوں سار آپ کو وہاں جو خوش ہو گئے ہوگئے ہیں شاہب علی علی ہے کوئی بندہ یوں کر کے بیٹھا رہے تو اس کے موں بنانے سے علی نے کوئی گھٹ نہیں جانا آپ ہم سارے اتنے خوش ہو رہے ہیں ہماری خوشی سے کوئی علی کے قدمے بڑھ نہیں جانا ہمارا اپنا فیدہ ہے علی کو ماننے کے اور کسی کا فیدہ نہیں ہے سلام ہے آپ کو بس کریں کہ آگے چلیں نہ یار ایسے بسم اللہ نہ کہنا ہو تھوڑی سی طاقت ہو یہ نہیں کہ میں آگے فز جاؤ آپ مکہ لانا رہے جاؤ ایک دو تین چار پانچ بھات بندے ہیں چلیں چلیں گزارہ ہو جائے گا ہو جائے گا پھر مولا کا نارہ لگا کے فس گئے ہو چھٹی دے دیتے پھر کبھی ملکات کل پھر انشاءاللہ شیئے میں نے ملکات کرنے جی اب اللہ جسم یہ پہلا کام موسیٰ کا اسا کا کہ بکی نہیں ہوتا کہ وہ پتہ رزق پہنچ جاتا ہے علی اللہ کا اسا ہے دوسرا کام موسیٰ نے کہا کہ جب تھکتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں اب اللہ جسم تو نہیں رکھتا کہ مازاللہ میں کہوں کہ وہ علی کی ٹیک پہ کھڑا ہے نہیں اللہ نہیں کھڑا کائنات خدا علی کی ٹیک پہ کھڑی ہے اللہ کی کائنات علی کی ملایت کی ٹیک پہ کھڑی ہے بیٹا سار نہ مارا کرو جوان بچے ہو یار یہ دیکھو چھوٹا بچہ کی مدر ہے دات دے رہا ہے آپ سلامت رہے آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے بڑی دیر کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے میرے چندہ مولا کیا سلامت رہا ہے آٹھ میں سلامت رہا ہے دیر سارا پڑ گئے ہیں جی دیر سارا پڑ گئے ہیں نہیں پڑ گئے میں ڈر رہا ہوں اپنے جملہ کہنے سے کہ اتنی بڑی داد اور اتنے وقت کے بعد میں پھر کہوں کہ مجھے قیمت دو تو مجھے مگتے ہوئے بھی شرمانی چاہیے لیکن آپ تو علی کے نوکر بیٹھے ہیں چلو مدد کر دے نا میری شہوالی خورسان میرے مولا رضا شہنشاہ سرکار فرماتے ہیں غدیر سجدہ آدم کی طرح ہے جس نے وہاں آدم کا انکار کیا وہ شیطان بن گیا جس نے غدیر میں علی کو چھوڑا وہ بھی لانتی شیطان ایک دو اب ہاتھ گننے پڑ گئے ہیں مجھے ملتان میں میرا بھائی ہاتھ گننے پڑے اچھا نہیں لگتا اہلیہ نے ملتان کے سامنے بیٹا جلدی جلدی ہم قرآن لے کے کسی کے دروازے پہ گئے ہیں کہ علی کو مان لو نہ مانو خط لکھا تھا علی نے کہ مجھے تم مانو منت کی تھی علی نے الچی پھیجا تھا کوئی پندہ آیا تھا سر مولا کی قصہ میں آدھی رات کو میں نے حسن مولا کا فرمان اپنے گھر میں جیسے بندہ سونے سے پہلے آخر دو چار صفحے پڑھنے پڑتے ہیں تو فرمان میں نے پڑا تو بچے شچے سو رہے ہیں بچارے میں نے کہا اب میں نے کہا فرمان پڑا تو میرے بلا سخت وہ بچے جا گئے میری بیگم جا گئے آدھی رات کو واہ واہ کر رہے اس کو کیا بنی جب ان کو سنایا تو پھر وہ بچوں نے بھی سوتے سوتے کہا آج ہزاروں کی تعداد میں ماتمی ازادار تشریف فرمائے کوئی پانچ چھے بندے تو انہیں فرما لیں گے حسن مولا فرماتے ہیں پوری دنیا میرے بابا کو ماننا چھوڑ دے تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑے گا کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں ہم علی کے شیعہ نہیں ہیں ہم علی کے حب دار ہیں جیو بنا بنا جنگیلہ علی کلندر کیا روحانیت ہے کیا برکت ہے کیا نور برس رہا آئے میرے مولا کی جانب سے کیا قبولیت ہو رہی ہے کیلے اندر علی بندے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے یہ مان لے جاؤ جانب نہیں مانتے دوں جسے زمانہ اللہ کہے اور وہ کہے نہیں چھوٹے پیر ایک دو چار جو ہاتھ بلند ہو گئے جی نہیں نہیں جی شہن شہ والے مولا کی قسم ہے والی خورسان علی ہے رضا ہے مرتضا ہے وہ امیر المومنین ہے ہر مومن کا امیر ہے امیر سے مراد ہے نہیں کہ گڑی شڑی آلہ جس طرح ہوتا ہے گاڑی شاڑی والا امیر ہوتا ہے نہ نا یہ مارا جو امیروں سے ہے اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا مومنین کو رزق دینے والا اللہ نے علی کو تدہ سکی رہے دیکھنا دیکھنا میرے سردار میں والی خورسان کا سلام کرنے کے لیے گئے تو میں آپ کی بھی منت کر رہا ہوں سلام کریں سجدہ کریں مولا کے پاس جائیں دعائیں مانگیں حجت مانگیں پرسہ دیں پرسہ نماز پڑھیں سب کچھ کریں لیکن اگر یہ دیواریں بھی مولا رضا کی بندہ پڑھ لیں جو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے جو دروازوں پہ لکھا ہوا ہے وہ ہی پڑھ کے بندہ پاکستان واپس آ جائے کبھی علی کو نہیں سوچیں بتا نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے مولا کی قسم ہے بتا نہیں سمندر ہی سمندر ہے خود کو پڑھنا نہ ہے تو چلو بندہ کسی پڑھ لکھے وہاں انتنے علماء ہیں کسی جائے نہیں مجھے پڑھ کے بتائیں یہ کیا لکھا ہوگا ہے میں نے مولا رضا کی شہن صاحب سجدہ کیا جائے سجدہ میرا کام یہ جو مولا کی ذری والا دروازہ ہے پیچھے دروازے تو آٹھ سہن ہیں وہ بھی توجیل لکھی ہے اللہ مفیض کاشانی نے کہ آٹھ سہن کیوں ہے رضا شہن شاہ کے وہ کہتے ہیں چونکہ جنت کے دروازے آٹھ ہیں اب تو سار نمارو یار اب تو کھل پڑھو اس سے زیادہ داد نہیں مانگنی آپ کافی ہے بڑی داد ہوگئی بالکل داد نہیں مانگنی اب آپ کو صرف قبولیت کے لئے جملہ کہہ رہا ہے تو وہاں پر میں نے صرف تو ایک بندہ کھڑا جی میں نے کہا وہ اردو بولا میرے سن پاکستانی ہو لگ نہیں رہا میں اس نے کہا میں نے کہا آپ حکم کریں آپ اردو میں بول رہے ہیں اس نے کہا آئی تھجدہ نہیں کرتے ایسے میں نے مولا کے ذریع کو دیکھنا چاہتے اس کو کیا کہوں ایسے دیکھا تو جو مولا والے دروازہ ہے وہ ذریع والا اس کے اوپر لکھاؤ میں نے کہا سرکار میں ذرا انپڑھ بندہ ہوں یہ ذرا مجھے پڑھ کے آپ سنائیں اور ترجمہ بھی مجھے بتائیں وہ آج بھی لکھا ہوا ہے ہم نے تھوڑا لکھائے وہ لکھا ہوا ہے لوکانہ بابر رضا مسجودن آبادی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ 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 کے لیے رضا کی چوکھٹ میری سجدہ گاہ بن جائے پھر میں کچھ بھی نہ کروں تو جنت مجھے ملے ہی ملے کوئی ہاتھ جو خیرات لے رہا ہے مولا رضا شہنسا سے کوئی موالی مخدومہ آپ کی حاجت روائی فرمائے میرا اللہ رضا شہنسا کے صدقہ میں آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آو کرتے ہیں صاحب آپ سے بس ہوئے کیا لکھا ہوا ہے کیا ہو گیا ہے یار کدھر جائے آپ کی وہاں کو وہاں ہے آپ کی عقیدے کو وہاں ہے وہ جو علماء گزر گئے جنہوں نے لکھوا گئے مولا کی قسم ہے ان کی قبروں کو سلام ہے غازی کی قسم ہے صرف دیواریں پڑھ لیں رضا شہنسا کی دروازے کھڑکیاں دیواریں وہ جاں کبوتر بیٹھے ہیں وہ پڑھ لیں سبیر جان لگی ہوئی ہے چلو وہاں پہ پڑھ لیا جس دروازے سے گزر کے ہائے ہائے جو ازن دخول لکھا ہوا ہے وہ بھی بندہ پڑھ لے تو بندہ اٹھ جائے یعنی ازن دخول میں بندہ دروازے پہ داخل ہونے سے پہلے وہ پڑھتا ہے تو اس میں یہ اقرار کرتا ہے مولا میں اقرار کر رہا ہوں کہ آپ میرے لئے ویسے بیٹھے ہیں جیسے آپ ہوتے تھے سبحان اللہ غازی کی قسم آج والے معصوم کی قسم خوراسان کے شہر کی قسم مشہد پورے کی قسم میں اقرار کر کے آ رہا ہوں ہمارے کافلہ جب جاتا ہے نا تو کافلے میں مقابلے ہوتے ہیں سارے زواروں کے میں کیا تو میری اتنی قبولیت ہوگی تو وہ کہتا ہے میری اس سے بھی بڑھ گئی تو وہ کہتا ہے میری وہ پھر جگڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا کافلے شافلے والے بھی وہ بھی کہا ہے وہ کوئی بٹن اٹھا کے لے آئے کوئی وہاں سے پھول لے آئے تو بھروک لے آئے بھی وہ مجھے کافلے والے نے کہا تو زاکر اچھا ہے مولا کا مدہ خان ہے تجھے کچھ نہیں ملا یہ زارہ کافلہ جو بیگ بھری بد ہے تیرے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا میں نے کان پکڑ لیا میں اکیے یار یہ آپ کی کرم ہے مولا کا کہ آپ کو سب کچھ مولا دے سب سے بڑا موجزہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ شہد آپ کے ساتھ نہ ہوا انہیں نے کہا جی وہ کون سے ہے میں نے کہا یہ تھوڑا موجزہ ہے اچھت خدا کے حرم سے ذریع چوم کے پھر وہی شکل لے کے واپس آگئے اس نے کرم نہیں کیا کہ میری شکل نہیں بدل دی میرے اندر کو بہر نے نکال دیا تجھے سمجھا نہیں سکا میرا بچہ آیا 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 وہ کتہ بھی بنا سکتا تھا کہ اس کا اندر ہائی خبیز اس کو کتہ بنا کے بیر بھیج دو تو پھر کیا کرتے ہیں پھر بھی تو موجزہ مانتے نا تو ضرور کتہ بننا ہے یہ تھوڑا موجزہ ہے کہ اس نے جو شکل تھی اسی میں رہنے دیا اس نے ہمارے بھیت نہیں پھولے اللہ اکبر شہنشاہ کے سین میں بس ختم کہو تو بس کر دو یہیں پہ شہنشاہ کے یار مولا کے پتہ نہیں کتنے الکا بات ہیں یا شریع الرزا جلدی جلدی راضی ہو جانے والے کیونکہ وقت نہیں لگتا ویسے آپ ساری رات بیٹھے رہے مولا کا حرم بندی نہیں ہوتا سلطان الاربے والا جم دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے یا عرب ہے یا عجم پوری دنیا کا اکیلا سلطان دات بند ہو گئی ہے تمہاری عرب کا بھی سلطان عرب کا بھی سلطان والی ہے شورہ سان عجم کا بھی یعنی عرب اور عجم پوری دنیا ہو گئی نا عرب میں کیا کیا ہے میں بتاؤں تو آپ مجھے پتھر مار دیں گے علی کروزہ عرب میں کربلا عرب میں کازمین عرب میں مکہ مدینہ عرب میں سلطان رزا تو سلطانی کی کوئی میرا بیٹا دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا کہ پورے عرب اور عجم کا سلطان ہے تو میں ڈھونڈتا رہا ہے اور کوئی دلیل تو ملے جو بھی کربلا بھی عرب میں اس کا سلطان بھی رضا ہے نجف والے کا بھی سلطان رضا ہے کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے غازی کی قسم نجف کازمین کربلا سامرا یہ سارے کوئی علی رضا مولا کا دادا ہے کوئی رضا کا بیٹا ہے کوئی رضا کا بابا ہے یہ سارے سردار ہیں وہ بھی سلطان ہے غازی کی قسم نجف والے کو کربلا والے کو کازمین والے کو سامرا والوں کو اگر اپنے حرم بنوانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی مشہد والے سے ادھار لیتے ہیں اور جاؤں میرے بیٹے رضا سے لے ہو اتنے ذری بھری ہوتی ہے پیسے بہر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جیسے غریبوں کا پھل ایسے ایسے کرتا رہتا ہے کتنے سارے پیسے یہ بہر کر رہتا ہے وہ بندے اٹھا اٹھا کے پھر اندر دالتے رہتے ہیں تربت نظر نہیں آتی جوتی کے نیچے پڑی ہو یہ کائنات کا رزق رضا شہنشاہ کی مولا کی قسم ہے ختم ہوگی میری پڑھائی جناب آپ کی محبت شکریہ زیارت سلام ہوگیا آپ کا میرے مولا کے سین میں ایک بندہ بیٹھتا تھا جس کا نام تھا تاہر اس کا لقب تھا اریان وہ کرتا نہیں پہنتا تھا شدید سردی وہ بغیر کرتے کے بیٹھا ہے شدید کرمی وہ بغیر کرتے کے بیٹھا ہے رضا شہنشاہ جا کے سین میں بیٹھا ہے اسے بحری کوئی نہیں نکالتا بیٹھا ہے بولتا ابھی اس سے کوئی نہیں وہ بھی کسی سے نہیں بولتا اور مشہد کا موسم ایک جیسا نہیں رہتا مولا کی قسم ہے ہم جون میں گئے تھے زیارت کرنے کوٹن شٹن لے کے نمونی ہو گئے وہاں میں اتنی تھنڈ بخار ہو گئے جب ہم واپس چانے لگے چار پانچ دین کے بعد پھر جناب سورہ سورہ نکلا ہوا تو گرمی وہاں پر میں نے ایک عالم دین سے پوچھا میں نے کہا مشہد کا موسم ایک جیسا کیوں نہیں رہتا راز کیا ہے انہیں نے کہا بیٹا مختلف ہواہیں آتی ہیں رضا کا تواف کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے ہاتھوں کو والی خوراسان کبھی کسی کا مہتاج نہ فرمائے جو آج بلند کر کر خیراتیں مانگ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ مجلس میں کتنا نور ہے مولا کی کہ سمجھے راضی ہوگی آپ پر سیدہ تو تہر اوریاں بیٹھتا ہے ختم ہوگی میری پڑھائی کوئی کسی سے نہیں بولتا ہے ایک بندہ تھا مشہد میں اس کا بیٹا بیمار ہو حکیم طبیبوں سے علاج کر آیا بچے کو شفاہ نہ ملی آخر مولا کی چوکھٹ پہ آیا رویا مولا میرے بیٹے کو شفاہ دو کسی طریقے سے مولا نے اسے دو بھی اشارہ کیا وہ مطمئن ہوگی کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا واپس جانے لگا رضا شاہو تہر اوریاں کے قریب سے دعا مان کے زندگی میں پہلی دفعہ حضرت تہر اٹھے اس بندے گھاپ پکن لے اس نے دیکھا بھی کیا ہوا کہتے گھبران نہیں بیٹا بیمار ہے یہ کدھر چلے گئے ہو جی بیٹا بیمار ہے شفاہ مانگنے آیا تھا میرے مولا سے شفاہ چاہیے تیرے بچے کو ہاں جی چاہیے حضرت تہر نے اس کے گھر کی طرف روح کر کے نے صورت الحمد پڑھی الحمد پڑھ کے پھونک باری فرمایتے ہیں جاؤ گھر تیرے بچہ ٹھیک ہے وہ گھر گیا تو بچہ حشاش بچہ ایسے لگتا ہے جس کو تھا ہی کچھ نہیں تین دن کے بعد اس پڑھ لکھے بندے کو خیال آیا کہ یاد حضرت تہر نے دعا تو مانگی پھونک ماری بچہ تو ٹھیک ہو گئے لیکن اس نے الحمد میں نہ غلطی کی تھی پیش زبر زیر کی وہ ذرا میں ٹھیک کرواؤں اس کی حق بنتا ہے تیسرے دن چوتھے دن آگیا سلام میرا بھی سلام کیا ہوا بچہ ٹھیک نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں تجریف لائے اس نے کہا جب الحمد پڑھی تھی تو میں سن رہا تھا چونکہ حکم ہے کہ اگر کہ مومن غلطی کرے تو اس کی ٹھیک کرانی چاہیے وہ زیر زبر پیش اوپر نیچے ہو گئے تھے وہ ذرا ٹھیک اٹھا جلال کیا علم میں رضا کا نوکر اس کے گھر کی طرف یوں ہاتھ پھیلا کر کہتی ہیں اگر حرام حمد تیرے وارے میں نہیں تو ہم واپس لیتے ہیں سپی کروالا کدھر گیا کریم ہی کریم ہے رہیم ہی رہیم ہے عزت ہی عزت ہے رش ہی رش ہے پھر بھی تک کی مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہے اس اپنے بابے پہ جس کے تھوڑے زوار ہیں اسلام علیکہ یا قلیل الزائرین اس پہ سلام جس کے زوار تھوڑے ہیں مولا ہر وقت تو رش ہے پھر زوار تھوڑے کیوں آپ فرماتے ہیں اس لیے تھوڑے ہیں کہ ہر عقیدے کا بندہ میرے بابا رضا کا سلام کرنے نہیں جاتا تھوڑے زوار ہیں غریب الغربہ ہے سلطان العربے والا جمبی ہے آدھی رات ہو گئے یہ آپ کو جنازے کا انتظار ہے اور میں مرفی مانگ رہا ہوں علیکی مختومہ بیٹی سے اور کمبالی بی بی سے بی بی میں آپ کو زیادہ بیٹھنا پڑا انتظار کرنا پڑا کیونکہ وہ ہم جیسے جہلوں کو کہاں سننے آتی ہے وہ خود عالم ہے غیر مولم ہے وہ تو صرف جنازے کے انتظار میں تھی کب یہ میرے غریب کا جنازہ اٹھائیں گے کب یہ ازادار ہے کریں گے اور میں زینب ان کو دعائیں دوں گی اور منت کر رہا ہوں آدھی رات کے وقت ملتان کے حرمات میں کی رضا کی غربت جب پڑھی جائے تو ضرور ایک دفعہ اونچی ہے تو تھک بھی کیا ہو نا کتنی دیر پڑھوں گا دو تین منٹی ایک دفعہ اونچی ہے کرنی ہے چاہے بزرگ ہو یا جوان میری پردہ داروں میں میری ماں بہنیں بیٹھی ہے آپ جنازے کی وارث ہوتی ہیں بہنیں بڑی مشکل سے بھائیوں کے جنازے دیتی ہیں اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی چلا جائے نا منت کر کر کے جنازہ لینا پڑتا ہے رضا کے جنازے پہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ضرور ہے کرنا ٹھیک ہے حسین دھیر غریب ہے لیکن حسین کے جنازے پر لاش پر کیارہ محرم کو ایک ایک بہنوں نے کیا تھا جس کو سمجھ آگیا وہ ماتم کرنے لگیا ایک ایک بہن بیٹیوں نے کیا تھا یہ وہ غریب ہے خوراسان کا غریب جس کی اٹھارہ بہنیں تھی پر جنازے پہ رونے والی کوئی نہیں تھی جس کے اٹھارہ بھائی تھے پر جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا ایک دفعہ سار پہ ہاتھ مار لو نیچے نہ دیکھا کرو جنازہ یہاں سے آئے گا آپ جنازے کے قریب ہیں یہاں کتنا پڑھنا ہے میں نے رضا کی غربت ساداتیں وغیرے سادات مومنین ازادارو مر جاتا جعفر آل محمد کی غربت نہ پڑھتا فضائل پہ بات ختم ہو جاتی ان کی غربت نہ پڑھنی پڑتی ایک جملہ میں ملتان مرید حویلی مرید شاہ کے سممبر سے گزارش کرنے لگا ہوں اور ماتمیوں کی منت کر رہا ہوں تھوڑی سی ہائے کر دینا جملہ پہ مہر لگ جائے گی میں کہتا ہوں جس جس نے بھی شام غریبہ کے بعد بطول کے بیٹے کو زہر دیا ہے اس نے مفت کی لانت خریدی ہے وہ زینب کی چادر کو رو رو کے خود مل جاتے جو ہاتھ سروں تک چلے گئے ہیں یہ دھیر سارا جنازے کا استقبال ہوتا ہے سید زادیوں نے پتھروں کے ماتم کی ہے اپنے سر پر آپ تو ہاتھوں کا کر رہے ہیں مولا آپ کے ماتم کو پرسے کو قبول فرمائے نہ تھک نہ دو مٹ میرا بھائی جس کے کبوتر جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی سونا لگا ہوا ہے جہاں سبیلے ہیں وہاں بھی سونا ہے سلطان جو ہوا لیکن پھر کہہ جاتا ہے غریب الغربہ ہر بندے نے اپنی اپنی توجیح پیش کی ہے غریب الغربہ ہونے کی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میں جب پہلی دفعہ زیارات پہ گیا تھا نا کم وہاں سے نا معصوم کم کے حرم میں توفے کے طور پر وہ تقسیم کر رہے تھے چھوٹے چھوٹی کتاب چھے معصوم کم بی بی کے زندگی کے احوال پر وہ میں ہوتل میں آکے پڑا تو میں مر گیا انہوں نے ایک ستر میں لکھائے کہ کیوں غریب الغربہ کہا جاتا رضا کو وہ کہتے ہیں جب معمون کے سپاہی گئے تھے نا رضا شہنشاہ کو مدینہ سے لینے میں تو لینے ہی کہوں نا جہاں جہاں پہ سید بیٹھے میرا جملہ بتائے گا کہ سید کہاں کہاں پہ ہے اور جو زہرہ سیدہ کی دعا ماتمی بیٹھے ہو میرا جملہ بتائے گا کہ کون ماتمی حلقے کا میں ماتم کروں شاید تم نہ کرو پانچ سو بغیرت سپائی رضا کے گھر میں پردہ کیے بغیر داخل ہو گئے سر پہ ہاتھ مارنا سینے پہ نہیں مارنا جو جوان بیٹھے ہو نراز نہ ہونا میں دو منٹ کے بعد ممبر چھوڑ دوں گا جنازہ برامت ہو جائے گا ادھر سے ہے تو قریب لینا تیاری کر لینا جنہوں نے جنازہ اٹھانا ہے میرے مرشد کا اللہ کہہ میں مر جاؤں یا آپ سارے ہائے کریں جس طرح سیدہ ہے چاہتی ہے میں نے اپنی جوانی تمہاری ہائے پہ لگا دی یا میں مروں گا یا تم ہائے کرو گے میرے جوانوں تلاشی لینی شروع کی ان حرام ذاتوں نے کہ کہیں رضا نے دولت سونا اسلحہ چھپایا ہوگا ایک ایک ہجرے کی تلاشی لیں جب کچھ نہ ملانا اب مجھے مار دو یا معفی دے دو میں نے اپنی موت تو مانگ لی ہے ایک ہجرے کا دروازہ تھا جو بند سپاہی کہتے اس دروازے ہجرے میں کوئی تو نے چھپایا ہوا ہے دھیر ساری منتیں کی قازم کے غریب بیٹے نے کہتے ہیں میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہوں کچھ نہ دولت ہے نہ چاندی نہ سونا نہ سلحہ ہے پانچ دس حرامیوں نے رضا کو پکڑ لیا معفی دے ہو یا مجھے مار دو کچھ کتوں نے دروازے پہ پتھر مارنے شروع کیے دروازہ ٹوٹا جیسے در کھلا اندر سونا چاندی نہیں اتھارا بہنیں کھڑی تھی رضا کی ایک چادر تھی اکھارا سید ذاتی یا غریب یہ کتے تھے حوصلہ جو ہاتھ سر پہ مار رہے ہیں وہ ماتمیوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے حوصلہ میرا پتر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اب میں بیٹا کیسے جملہ پڑھوں پہلے جملے پڑھیں کہ یہ حالت ہوگی آگے تو مر جانے والی بات ہے جیو سید بیٹھے مجھے معافی کرو بچے نے میرے دل میں خنجر اتار دیا ہے کیوں غریب الغربہ کہتی ہے رضا دیکھتا رہا یہ کتے موسیٰ قاظم کی بیٹیوں کے دور چھینتے رہے رضا دیکھتا رہا یہ بغیرت سید ذاتیوں کو تمہچے مارتے رہے اس وقت طرب کے رضا کہتا ہے میں غریب ہوں لیکن دادا سجاد اللہ مان اللہ مان اللہ مان جنازہ ہے تو قریب لے آنا میں جنازہ کا استقبال ایک منٹ مجھے جملہ کہنے دے نا دروازہ اس لیے کھلایا ہے مجھے بھی شرم آ رہی ہے بیٹھ کر ممبر پر جنازہ غریب کہا گیا ہے جو آج کی رات گزر رہی ہے نا تڑپ تڑپ کے رضا زہر کا اب اٹھو مجھے مار دو اس مامون کتے نے بتائی کیا کیا اس نے ایک سو غلیظ عورت مگوئی کیونکہ جب رضا تڑپتا تھا تو آواز دیتا تھا ہایو میری دادی زہرہ بیٹا پتھر ہے وہ بندہ جو اب سر پہ ماتب نہ کر سکے تو مامون کا دل تھا کہ رضا کی آواز بہر نہ جائے اس نے سو عورت رضا کے حجرے کے بہر کھڑی کی رضا تڑپتا تھا یہ کتے تالیاں بجاتے رہے رضا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے ہائے میری غریبی لے آنے اسٹا اسٹا جنازہ ہر سمہ ہاتھ باند کے کہتا ہے مولا کسے یاد کر کے رو رہے ہو فرماتے ہیں ہر سمہ بہر ظلم کا طوفان ہے تم مرد ہو کے کھبر آ گئے یہ ذرا میری اگلیو کیا درمیان دیکھ ہر سمہ کہتا ہے مولا کوئی سیاہ پوش بی بی ہے فرماتے ہیں کوئی غیر نہیں میری قوم والی پہنا گئی رضا ہے رضا رضا یہ اعلان باگور سمات فرمالیں شاکر حسین نکوی جن کی بیوی کا حالی میں انتقال ہو گیا تھا ان کا رسم چیلم حیدریہ امام بارگاہ میں بروز اتوار شام چار بجے قرآن خانی اور مجلس ازاد شام پانچ بجے ادا کی جائے گی